جی اسمان بھئی یہ بتائیے گا کہ بلو ورلڈ سٹی نے جنرل بلوگ فیس ٹو لانچ کیا ہے جنرل بلوگ فیس ٹو میں ہمارے کلائنٹس کی طرف سے بھی کیوریز آ رہی ہیں اور ہم بھی ڈیفرنٹ جو انلائیسز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بنتہ ڈیفرنٹ لوکیشن بتا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے انڈیوزرز کلائنٹس کو بلکل ایکزیٹ لوکیشن بتائیں کہ یہ ہے کس طرف کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موٹر وے کے اپوازٹ طرف ہے بلکل اپوازٹ ہے لیکن اپوازٹ تو پھر بہت بڑی جگہ ہے صرف اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈاؤن ٹاؤن کے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بلکل ایک اپنا ایک ایک ایکزیٹ اپینین اور ایکزیٹ لوکیشن ہمارے کلائنٹس کو بتائیں کہ یہ جنرل بلوگ فیس ٹو ہے کہاں پر یہ دو تین ویڈیوز آپ نے بھی میرے ساتھ شیئر کی تھی لنک وغیرہ اس میں میں نے دیکھا اور بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز کا کہ لوگ ایک چیز جب بیچتے ہیں تو وہ حالانکہ یہ ہے کہ سوسائٹی اینڈ سے آپ اپنی سکرین کے اپر پکچر بھی اس ٹائم پر دیکھ رہے ہوں گے سوسائٹی نے پروپر جو ہے وہ منشن کیا تھا جب ہمیں بلایا تھا تو پروپر بریفنگ دی تھی جو مین سیلز پارٹلر تھے اب مین چیز کیا ہوتی ہے یہ چیز ہم نے دوزار بیس میں اکیس میں جب آپ میرے ساتھ جاتے تھے سوسائٹ ویزٹ پر آپ نے یہ چیز دیکھئے کہ لوگ کہتے تھے وہ جب نیا نیا گوڑا بننا شروع ہوا تھا یہ پیچھے جو آور سیز بلوگ ہے حالانکہ سوسائٹی اینڈ سے مستیک نہیں ہوتی که واٹر فرانٹ لانچ بھی نہیں تھا ہوا جب سپورٹز ویلی launch بھی نہیں تھا ہوا سپورٹس ویلی کا Ä pearیا انہوں نے اسی ٹائم بتایا تھا کہ سپورٹس ویلی کا یہ آری ہے جب آور سیز بلاوک لانچ نہیں تھا ہوا اُس ٹائم پہ انہوں نے بتایا تھا کیو آور سیز کو עם پیچھے جو رنگ روڈ والی جانب کا جو ایریا ہے وہاں سے مطلب کہ یہ اوورسیز کا رقبہ اس جانب ہے اب مین مسئلہ کیا آتا ہے کہ اپنی چیز بیچنے کے لیے گلد لوکیشن بتاتے ہیں اور یہ پھر اس کے بعد ہوتا کہ کسٹمر جو ہوتا ہے نا وہ پھر بعد میں یہ چیز کہتا ہے یار وہ دیکھیں اس نے میرے سا جھوٹ پولو اس نے میرے سا فراڈ کیا اب مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ موٹر وے کے کہتے ہیں کہ جی موٹر وے کے اوپر آپ کا آتا ہے ڈاؤن ٹاؤن جو موٹر وے کے اوپر آپ کو نظر ہے جو ایک نیجی ہاؤسنگ سائٹی تھی مویڈا نام تھا اس کا جو کہ یہ کہ بلو ورلڈ چٹی نے خریدی تھی تو اس کے اندر بیسکلی مین چیز یہ آتی تھی کہ وہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن آپ کا ہے اس کے اپوزٹ جو ایریا ہے وہاں پہ آپ کا جنرل بلوک فیس ٹو نہیں ہے بلو ورلڈ سٹی اس کو سارے ایریا کے اندر اس نے ویریس بلوکس بنائے ہوئے ہیں انٹرنیشنل سٹی کے نام سے بھی کچھ بلوکس ہیں پھر اس کے لئے ڈاؤن ٹاؤن ایکسٹینشن کے نام سے بھی بہت سے بلوک ہے پھر ڈی ایچ اے کے ساتھ ایک آپ کا جی وی ہے وہ بھی اسی ایریا کے اندر ہے یہ بیسکلی جنرل فیس ٹو یہ کس لوکیشن پہ آ رہا ہے یہ آپ کا سی پیک کا ایک انٹرچینج آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈوک حمیدہ انٹرچینج ٹھیک ہے یہ ادھر اور سمپل الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ آپ کہتا ہے فتہ جنگ انٹرچینج فتہ جنگ انٹرچینج سے جب آپ اتریں گے سی پیک کے تھو تو لیفٹ جانب آپ کی جس کو کہتے ہیں فتہ جنگ اور تلغنگ روڈ یہ اس کے اوپر یہ ایریا آپ کا آتا ہے کیونکہ یہ آپ کا موٹر وی کے جو دوسرا جو ایریا جا رہا ہے یہ آگے جا کے فتہ جنگ والی طرف جو ہے وہ اٹک کے باؤنڈری کے اندر چلے جاتا ہے تو اس کی اگزیکٹو لیکیشن وہاں پہ آتی ہے اب بہت سے دوستوں کا یہ بھی سوال ہوگا ٹھیک ہے کہ یار ابھی تو پھر وہ تو مطلب بڑا دور ہے چار سال کا ٹائم پیریڈ ہے جب ادھر بھی آتے چار سال پہلے جنرل جب فیز ون تھا ادھر کچھ بھی نہیں تھا تو وہ آپ سے ابھی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ یار وہاں پہ کوئی کام ہوا گیا یہ ساری کی ساری چیزیں کریں جس کو فیز ون میں پلانٹ چاہیے اس کو فیز ون میں ری سیل میں مل جائے گا جس کو کسٹو کی اوپر چیز چاہیے اس کو فیز ٹو میں مل جائے گی چار سال کی کسٹو کے اندر تو یہ سارا کا سارا انہوں نے رون نیٹرک بنانا ہے انفرسٹرکچر جس کے ساتھ یہ چیزیں لنگ آپ کی ہو جائے گی تو خدارہ یہ چیز اپنے کلائنٹس کو سمجھائیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چیز سمجھتے ہیں اچھا یہ تو موٹر وے کے اوپر میں موٹر وے پہ ٹریول کر رہا ہوں گا تو میرا پلانٹ مجھے نظر آ رہا ہوگا میرے گھار کے اوپر سے جو ہے نا وہ موٹر وے نظر آ رہی ہوگی تو یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے اپنے کلائنٹ جب بھی آپ چیز بتائیں سچ میں برکت ہے دیکھیں سچی بات کریں گے اپنے کسٹمر کے ساتھ تو آپ کا کسٹمر مطمئن ہوگا کل کو آپ کو گلہ نہیں آئے گا آپ کو شکوا نہیں آئے گا تین سال کے بعد چار سال کے بعد جب وہ کہہ گا کہ یار اچھا تم نے تو مجھے موٹر وے کا کہہ کے بیچے واہ تھا تو یہ تو ادھر سے کافی زیادہ اندر ہے تو پھر اس ٹائم پہ آپ کیا کریں گے اس ٹائم پہ سبائش شرمندگی کے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا بلکل سر ایسے ہی ہے اور وہ اسپیسیفک جگہ کا نام بتا دیں بڑا ایک فیمس ہی ہے یہ وہاں پہ آتا ہے بلیو ورلڈ سٹی کی جو موسیلی لینڈ ایکوزیشن ہے وہ موٹر وے کسی طرف ہے جس طرح سے میں نے چار پانچ بلکس کا آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ وہاں پہ پلان ہے تو جرنل پہ ہمیں تو آج بھی اوورسیز فیس ٹو کی بھی لوکیشن بتا ہے جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دیں گے اوورسیز فیس ٹو کی یہ لوکیشن ہے تو کسٹمر کے ساتھ ہمیشہ سچ بولے تاکہ کل آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے بندہ بھی آپ کا خوش سچی بات بتائیں گے وہ خوش بھی ہوگا وہ کہیں گے سٹیٹ فرورڈ لوگ ہیں سچی بات کرتے ہیں غلط بات نہیں کرتے لیکن جب آپ غلط بات اس کے ساتھ کریں گے تو وہ دیفنیٹلی آپ کے لئے گلا بنے گا آپ کے ادارے کے لئے گلا بنے گا جو کہ ایک چیز غلط ہے بہت شکریہ